اسلام علیکم دوستو نیو سینلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان نے ہارا ہوا میچ کیسے جیتا بابر آزم نے پہلے میچ میں کتنے فرانس بنا کر پاکستان کو بڑی فتح سے ہم کنار کیا اور محمد آمیر نے کتنی وکٹے حاصل کر کے بڑی جیت میں اہم کی دار ادا کیا آئیے دوستو آپ کو مکمل اپ ڈیر سے اگاہ کرتی ہیں تو جیدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دھپالیں تو دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے جنے کہ پاکستانی کفتاد بابر آزم نے نیو سینلینڈ کے خلاف تاز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں محمد آمیر نے شاددار امتہ بولنگ کا مصائرہ کیا اور پانچ وکٹے حاصل کی جبکہ دوستو اماد وسیم اور شداب خان نے بھی دو دو وکٹے حاصل کی اس طرح دوستو نیو سینلینڈ ٹیم مقربہ بیس عبر میں صرف ایک سو چالیس رن بنا سکی اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی دوستو حدف کے تو آقوں میں پاکستان کی جانب سے بابر آزم کا ریز پر موجود رہے اور شاددار بلے باسی کا مصائرہ کرتے رہے لیکن دوستو نیو سینلینڈ کی جانب سے بھی شاندار بولی کا مصائرہ کیا گیا بند قسمتی سے نیو سینلینڈ کرکٹ ٹیم کو اس پہلے میٹ میں شکست کا ساملہ کرنا پڑ گیا جب بابر آزم نے آخری ابر میں الگا تار چار جوکے لگا ڈالے اور پاکستان کو پہلا میچ جتوا دیا دوستو اس طرح یہ پہلا پریکٹس سیشن میچ کھیلا گیا تھا نیو سینلینڈ کے پاکستان آنے پر جس کے بعد اب اس سیریز کا پہلا اور بڑا مقابلہ